وہ شخص جو اپنے سمودائے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا گیا ضرورت پڑھنے پہ پہلے لڑائی کی لیکن جب بات نہ بنی تو پھر بندوق اٹھائی جی ہاں بات ہو رہی ہے مہر سمودائے کے رہنما سرمن منجا جڑیجا کی یہ وہ نام تھا جس نے اپنے سمودائے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بہت مدد کی تھی اس لیے ان کے چاہنے والوں نے انہیں روبین ہٹکے کے بلایا سرمن کی زندگی کی شروعات ہوئی تو ایک بالکل عام آدمی کی طرح ہی تھی بچپن بہت سادھاران تھا وہ اپنے ماں باپ کے بہت چہیتے بیٹے تھے وقت اور ضرورت کے چلتے سرمن نے اپنی زندگی میں جلد ہی جاپ کرنا شروع کر دی وہ پور بندر کے پاس ہی موجود ایک مل میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر والوں کے کہنے پہ سنٹوک بین سے ان کی شادی کرا دی جاتی ہے سرمن جڈیجا اور سنٹوک بین کے ہاں چار لڑکوں نے جنگ لیا کنڈال، کرن، کانا اور بھوجا جڈیجا یہ پریوار ایک سادھاران اور عام پریوار کی طرح ہسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا لیکن اب پریشانی ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہے سرمن جس مل میں کام کرتے تھے اس کا نام تھا مہرانہ مل مل کا مالک ایک بہت برا آدمی تھا اور آئے دن اپنے ورکرز کو ستا تھا اس نے اپنے مزدوروں کی زندگی کو نرک بنا رکھا تھا ایک دن یہ ورکرز اپنے مالک سے پریشان آکے ہڑتال کر دیتے ہیں ان ورکرز کی ہڑتال میں سرمن منجہ جڈیجا سب سے آگے تھے لیکن مل کا مالک بھی اتنی آسانی سے نہیں مانتا اس ہڑتال کو توڑنے کے لیے وہ ایک لوکل غنڈا جس کا نام دیوو وگیر تھا اس کو ہائر کرتا ہے اس کو لگا کہ ان ورکرز کو ڈرا اور دھمکا کے اس ہڑتال کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا مل مالک کی اس حرکت کی وجہ سے سرمن جڈیجا کو غصہ آ جاتا ہے اور بات سلجنے کی جگہ اور بگڑ جاتی ہے ماملے کی گرمہ گرمی میں آکے سرمن جڈیجا دیوو وگیر کو مار ڈالتے ہیں بس پھر کیا تھا اسی دن سے سرمن جڈیجا کی پور بندر کی ہر گلی میں چرچہ ہونے لگتی ہے اور اس طرح ایک نئے ڈان کا جنم ہوتا ہے پیشے سے سرمن جڈیجا بھلے ہی اب گینکسٹر بن گئے ہوں لیکن غریبوں کے لیے وہ ایک مسیحہ تھے خاص کر مل مزدوروں کے لیے جس میں زیادہ تر ان کے سمودائے کے لوگ ہی کام کرتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پور بندر اور آس پاس کے علاقے میں توتی بولنے لگتی ہے اب سرمن جڈیجا جرم کی دنیا کا ایک نیا اور طاقتور نام بن جاتا ہے لیکن سمیں پھر ایک بار پلٹی مارتا ہے سرمن جڈیجا جو ابھی برائی کے راستے پہ تھے وہ اس سمیں چل رہے پادورنگ شاستری کے سوادھیائے مومنٹ سے بہت پر بھاویت ہوتے ہیں اور اس سے جڑ جاتے ہیں جس کے چلتے 1986 میں وہ اپنا من بدل لیتے ہیں اور جرم کی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ دھندہ ایسا تھا جس میں آنے کا راستہ تو تھا لیکن لوٹ کے جانے کا نہیں پور بندر کا ایک دوسرا گینگ جس کا نام کالا کیشف گینگ تھا اور جس کا سرغنہ خود کالا کیشف ہی تھا وہ اب بھی سرمن کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے اور پھر وہ دن آتا ہے جو اس جڈیجا پریوار کے لیے سب کچھ بدل دیتا ہے دسمبر 1986 میں کالا کیشف گینگ دوارہ سرمن جڈیجا کو گولی چلا کر مار دیا جاتا ہے سرمن جڈیجا کی موت کے بعد ان کی بیوی سنٹوک بین جڈیجا جرم کی دنیا میں اپنا قدم رکھتی ہیں اور اپنے پتی کے قاتلوں کو مروا دیتی ہیں سرمن جڈیجا نے چاہے جرم کی دنیا میں کتنے بھی برے کارنامیں انجام دیے ہوں لیکن اپنے سمودائے مہر سمودائے کے لیے وہ ایک مسیحہ تھا مسیحہ ہے اور مسیحہ رہے گا موسیقی